محبت کے لیے شہزادی نے تخت چھوڑ دیا دو سال کے انتظار اور شاہی خانتان کی مخالفت کے بعد بھی جاپانی شہزادی ماکو روامہ ایک عام شہری سے شادی کرنے جا رہی ہیں خبر کے تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر اہم خبر سے آگاہ رہیں جاپانی شاہی خانتان کی رکن اور ولی اہد فومی ہیٹو کی سابزادی 29 سالہ شاہزادی ماکو نے جاپانی شہری کمورو سے شادی کرنے کے لیے تخت و تاج کی قربانی دے دی ہے ریپورٹ کے مطابق ان کے شادی کی تاریخ 26 اکتوبر تیگ کی گئی ہے شاہی محل کے مطابق شاہزادی نے خانتان سے باہر شادی کرنے پر 13 لاکھ امریکی ڈالرز سے زائد کی رقم لینے سے بھی انکار کیا ہے جس پر ان کا حق تھا جاپان کی شاہی روایات کے مطابق جب شاہی خانتان کا کوئی فرد محل سے جاتا ہے تو اسے یہ رقم دی جاتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہزادی اپنی شادی کے موقع پر شاہی خانتان کی شادی کے روایات کو بھی چھوڑ دیں گی اگر وہ شاہی رسومات اور رقم دونوں کی قربانی دیتی ہیں تو جاپان کے شاہی خانتان میں ایسا کرنے والی وہ پہلی خاتون ہوں گی شاہزادی ماکو اور کرومو کی پہلی ملاقات 2012 میں ٹوکیو کی انٹرنیشنل کرسچن یونیسٹی میں طالب علمی کے دور میں ہوئی تھی 2017 میں ان کی منگنی ہوئی تھی اس سے پہلے اگلے برس ان کی شادی ہونا تیہ تھی اور جاپانی قوانین کے مطابق شاہی خانتان کی خاتون راقین کسی عام آدمی سے شادی کرنے کے بعد اپنے شاہی رتبے سے دستبردار ہو جاتی ہیں جبکہ شاہی خانتان کے مرد ارکان ایسا نہیں کرتے یہ بڑی ڈیویلپمنٹ تھی اب جاپانی شاہزادی عام شہرے سے شادی کرنے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں اس طرح کی اہم ترین خبریں آپ تک پہنچ جاتے رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے